را ون ہر جگہ بات ہو رہی ہے را ون کے بارے میں کہ کب آئے گی اس کی دوسری فلم کب ہوگا اس کا ٹیزر لانچ ہر جگہ صرف اسی کا شور چل رہا ہے کہ شارو خان اب کب بنائیں گے یہ فلم جو سب کو پسند آ رہی ہے اب اس دور کے اندر جو انہوں نے دو ہزار گیار میں بنائی تھی وی ایف ایکس کی بھرمار تھی اس کے اندر لوگوں کو اس وقت یہ فلم پسند نہیں آ رہی تھی اس وقت سب یہی بولا جاتا تھا کہ یہ کارٹون لگ رہا ہے کچھ گیم لگ رہا ہے اس تھیم سے اس کو بنایا تھا شارو خان نے اس پر کافی زبردست ورک کیا تھا وہ اب جا کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وی ایف ایکس ہوتا کیا آیا پھر جب سے آج کل جو فلم آ رہی ہے برماستہ اور دوسری فلم جو آ رہی ہے اس میں جو وی ایف ایکس دکھایا گیا ہے اس سے قبل دو ہزار گیارہ کے اندر کافی زبردست شارو خان یہ کام کر چکے ہیں ان کی ریڈ چلی جو کمپنی ہے وہ یہ خود کام یہ کرتی ہے اور اب جو آنے والی فلم ہیں اس میں بھی اپنے وی ایف ایکس کافی زبردست دکھائی دیتے ہیں جیسے اس مووی کے اندر آپ کو آپ دوبارہ اس مووی کو دیکھیں تو کافی زبردست لگے گی میں تو خود دیکھ چکا ہوں یہ مووی ابھی دوبارہ تو کافی زبردست لگ رہی ہے اس وقت آپ نے دیکھتی تو اتنا سمجھ میں نہیں آئے تھا لیکن اب جب آپ دوبارہ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا کہ وی ایف ایکس ہوتا گیا ہے اور یہ واحد فلم تھی جس میں راون کو کافی سرہا گیا ہے یعنی کہ جو ویلن تھے اسی کے اوپر فلم کا نام رکھا گیا تھا ویسے جو ہیرو کا نام تھا اس میں جیون نام تھا لیکن پھر بھی انٹریڈیوز جو نام دیا گیا وہ راون کا نام دیا گیا اور کافی زبردست ہی مووی رہی اسپیشل ایف ایکس تھے اس میں کامالی تھے اس میں کرینہ کپور جو اس میں انہوں نے ڈریسز پہنے تھے جو راون کا جو ڈریس تھا وہ ہی کافی ایکسپینسف تھا کم از کم وہ ایک کروڑ کا تھا وہ ڈریس اور کافی ہیوی تھا اس کو پہن کے شاروخ خان جو ہے اس کو شوٹ کیا کرتے تھے کافی مشکل ہوتا تھا اور اب جو ٹرینڈ چلا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ٹوٹر پہ انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ہر جگہ شاروخ خان کو یہ پوسٹر ویڈیو ٹیک کی جاری ہیں کہ کب آپ اس کے اوپر کام سٹارٹ کریں گے ہمیں چاہیے یہ راون فریم تقریباً یہ ایک سو تیس کروڑ کی اس وقت بنی تھی اور اب تو کافی ہائی بجٹ ہو چکا ہے گا کافی لوگ تو یہ بول رہے ہیں یہاں ایک فین لکھتے ہیں کہ مووی کافی گریٹ ہے گی کافی اچھی ہے گی لیکن غلط ٹیم پہ اس کو ریلیس کیا گیا ہے تو دوسرے فین نے لکھا ہے سپیڈر مین کو ٹیک کرتے ہوئے کہ ہر جگہ سپیڈر مین گھوم ہے اور جب اس نے راون کا پوسٹر دیکھا ہے تو اس نے بھی کافی تعریف کیے گی جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پہ راون کا نام سننے میں آ رہا ہے تو فلم تو کافی ایکسائٹمنٹ ہے اسکرپ کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے گا سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ اسکرپ بننی شروع ہو چکی ہے گی کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ کافی آ رہی ہے گی تو ایسی اور بھی اپڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا تو پلیز ویڈیو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پہلے آئیکن کو پریس کیجئے